دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں لاہور میں موجود ہوں میرے ساتھ چود دنے موسیٰ علی صاحب مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا ریسپانس ہے لوگوں کا آپ مطلی پولنگ پر جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آج گنڈا گردی بھی ہو رہی ہے یہاں پولیس کارکنوں کو گرفتار بھی کر رہی ہے ریزلٹ کیا ہے میں جی ابھی کافی پولنگ سٹیشن سے گھوما ہوں اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ نون لیگ کی کیمپ جہاں وہ خالی پڑے ہیں بندے کھڑے ہیں انشاءاللہ ہم ہاں سے کامیاب ہوئے اللہ خیار کرے چیچہ وطنی بھی گئے آپ کمپین کے لیے لاہور بھی کمپین کر رہے تھے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی کمپین کا ریزلٹ گیا ہے چیچہ وطنی جی میرے بڑے بھائی حسین علی صاحب گئے تھے اور ریزلٹ ماشاءاللہ بہت اچھا گیا ہے جی ہمارے آپ کو بتا ہوگا گا گجرات کے وہاں پر بارہ چک ہیں چیچہ وطنی جو ہلک ہے وہاں پہ تو وہاں پہ ہمارا کافی اثر و سوک ہے اور لوگوں نے بڑا اپریشیئٹ کیا بڑا اس کو پی ٹی آئی والوں نے بڑا اپریشیئٹ کیا اس چیز کو اور انشاءاللہ اللہ جز کا بات ادھر کی ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے ہم پی ٹی آئی کے دوستوں کو ساتھیوں کو تحفظ دے سکے ہم دیں جدر ہماری ان کو ضرورت پڑے ہم سا کھڑے ہیں ہمارے ساتھ سب کسا کانٹیکٹ میں ہمیں ایک فون کی دیر ہے ہمارے آپ کو بتا ہے گھر بھی اسی حلقے میں ہی ہے تو ہمیں ایک فون کی دیر پہ پہنچیں ہر جگہ پہ مجھے بتائیں انتظامیہ کی طرف سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں انتظامیہ کی طرف سے پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں کو روکا جا رہا ہے جو پی ٹی اے کی ٹیگر لے کے جاتا ہے اسے مشکلات ہیں تو کس طرح اس کا مقابلہ کریں گے یہ جی انشاءاللہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ ان کی ہار ان کے سامنے ہیں لیکن یہ تا کوئی شروع سے بتا ہے کہ یہ شریفوں کی شروع دن کی ایک یہ فطرت ہے ان کی کہ اس طرح ہی حرکتیں کرنا لیکن انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پہ امید ہے اور عوام پہ امید ہے کہ اتنا زیادہ ڈیفرنس ہوئے گا کہ اس کو وہ چینج نہیں کر بائیں گے اچھا رات کو ایک خبر چل رہی تھی کہ چودری بیڑ کے لڑوں نے اسے کھیل رہے چودری اپنا کام کر رہے تھے چار میم رانے سمبلی تو آپ نے توڑ دیئے آگے کیا مزید ہونے جا رہے ہیں بس ہی آپ کو نظر آیا ہے نا کل تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کو ایک دو دنوں میں اللہ خیر کرے آپ کو بڑی اچھی نیوز ملے گی اور مجھے پوری امید ہے اللہ کے گھر کہ یہ ان کو بڑی بوری شکست ہوگی انشاءاللہ ہمزے آمدہ شباس کو وزیر اللہ نہیں رہنے دینے کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں انشاءاللہ کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں زبا کر دینا زبا کر دینا چھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کیا صورتحال ہوگی آگے یہ آپ جانتے ہیں چودری برادران کہتے ہیں انہوں نے کمال کر دیا ہوا ہے تو انشاءاللہ یہ جو وزیر اللہ یہ نہیں رہے گا کیا سٹریٹیجی آپ کے پاس کتنے اور لوگ آ رہے ہیں یہ صفحہ دیکھے کتنے لوگ پی ٹی میں کاف لیگ میں شامل ہوگے ہیں دیکھیں جی کاف لیگ تو آپ کو بتا ہے فیلال تھوڑا سا لیفٹ رائیڈ ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ پرویس صاحب مونس علاج صاحب حسین صاحب میں میرے والد صاحب چوئی وزیاد حسین صاحب ہم سارے ہی کی پلیٹ فرم پر کھڑے ہیں اور وہ امران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو پر ایک سٹریٹیجی کی بات ہے نون لیگ کے بندے آپ کو بتا ہے پرویس صاحب ایک بزرگ سیاستدان ہے ان سے بڑی دیسے رابطے میں سارے وہ ایم پی اے بڑی دفع رہے ہیں تو ان کا کافی پرسنل طور پر ریلیشن ہے ہر بندے کے ساتھ تو اس ریلیشن کی وجہ سے آپ کے سامنے آئے گی بات جب ووٹ کاؤنٹ ہوں گے آپ کو نظر آئے گا کتنے کام نکلتے ہیں نون لیگ کے انشاءاللہ اور جز تک بات رہی ہماری سٹریٹیجی کی امران خان صاحب کے ساتھ تو ہم پہلے بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے تھے اور آج بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں بیس آج الیکشن ہے کتنے سمجھنے ہیں کتنی سیٹیں نکالے گی آج میرا تو جو دل کہتا ہے اور میری دعا بھی ہے کہ بیس کی بیس سیٹیں نکلیں لیکن جو عوامی رائے مجھے جو لگتا ہے کہ انشاءاللہ سولان کو سیٹیں نکالے گی کافلیک بڑی متورک نظر آئی اس ساری الیکشن کمپین میں ہر جگہ پہنچے آپ کیا وجہ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ووٹر جاگ اٹھا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی قوم جاگ اٹھا ہے یہ نولی کے پالے کہتے ہیں کہ لہور ہمارا گر ہے لیکن آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت ہم ہی کہنا چاہیں گے کہ لہور جو انہیں اپنا گاڑ بنایا ہے وہ انشاءاللہ سولان کو نظر آئے گا آج کہ یہ گاڑن کا ختم ہو چکا ہے کہ عوام جاگ گئی ہے چدری پرویر صاحب وزیر اللہ آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی دعا سے انشاءاللہ ضرور آئیں گے بہت شکریہ میر بانی